اس کے بعد تو کئی مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ جو ابو جہل کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس نے یہ کہا کہ اے محمد میں کہہ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو سب جادو ہے نگاہوں کا دھوکہ ہے اور یعنی درخ کا چل کر آ جانا اور حضور اللہ عبدہین اس میں کونے میں پھیک دیتے تھے تو کونہ جو ہے وہ اس میں پانی میٹھا ہو جاتا تھا اور کونہ جو خوشک ہوتا تھا اس میں پانی آ جاتا تھا یہ پیشمار جو حضور کے محجزات تھے اس نے کہا کہ اگر تم مجھے آسمان پر کوئی محجزات دکھ لاؤ تب میں مانوں گا اس لئے کہ جو جادو ہے اس کی رینج زمین تک ہوتی ہے آسمان تک نہیں ہوتی تو اگر آسمان پر میں نے کوئی محجزات د رکھ لیا تو میں قبول کر لوں گا اور حضور نے اس سے کئی مرتبہ اقرار لیا کہ کیا تم قبول کر لوگیں اور جب اس نے کئی مرتبہ اقرار کر کے جب اجت تمام ہو گئی تو دستے رسالت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سلسل اللہ علیہ وسلم نے جان کے دو ٹکنے کر دیئے تو ہو گیا آسمان پر محجزات چان کے دو ٹکنے ہو چکے ہیں اب اس سے پڑھے کے کیا محجزات ہوگا تو اس وقت ابو جہل کا جواب کیا تھا کہ اے محمد میں سمجھ گیا ہے سب کا جادو زمین پر چلت ہے تمہارا جادو کے آسمان پر بھی چلنے لگا ہے تو جسے نام آنا ہو تو اس کے پاس توضیح تابعید ہوتی ہے اس کا نام اس سے پہلے ابو الحکم اسے کہا جاتا تھا حکمتوں کا باپ کیونکہ بڑا فمجدار اور عقل من شخص مانا جاتا تھا مکہ میں اور حضور نے اس کا پھر نام رکھا کہ یہ ابو جہل ہے ابو الحکم نہیں ہے ابو جہل ہے جسے کہ جاہل وہ ہوتا ہے کہ جسے پتا نہ ہو جس کے سمجھ میں بات نہ ہیں ابو جہل وہ ہوتا ہے جسے سب کچھ پتا ہو پھر بھی قبول کرنے کو تیار نہ ہو ایسے ابو جہل بہت گزرے ہیں خود توحید کے باپ باپ میں خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے باپ میں اور خود علیہ وآلہ وسلم کے باپ میں سب کچھ سامنے کو قبول نہ کرنا کیا ایسا نہیں ہے کہ یزید کے باپ نے مولا کائنات کے فضائل میں اشار نہیں کہتے خود یزید کے باپ نے کہا کہ خیر انسانوں میں احمد کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ حیدر ہے انسانوں کی مثال زمین جیسی ہے مصطفیٰ کی مثال آسمان جیسی ہے تو سمجھ تو رہا ہے سب کچھ جب ہی تو یہ اشار کہہ رہا ہے اس کے بعد جو یزید نے کہا علی ان کا ملیحتن علی کی مثال ایسی کہ جیسے ایک شخص کی دو بھی میاں ہو تو آپس میں ہمیشہ ان کی درمیان حسد رہے گا لیکن اگر کوئی علی کا کتنی بڑا دشمن کیوں نہ ہو فضیلت علی کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور ساتھ میں پھر عمر ابن آسنہی پر موجود تھا تو اس نے کہا کہ آدھا اللہی شہد العدو بفضلہی فالفضلما شہدت بہل آدھا علی کی فضیلت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا دشمنان نے علی کی زبانی علی کے فضائل جاری کروا دیا کرتا ہے تو جو علی دشمنوں کی زبان پر جب کتنے فضائل آ رہے ہوں تو کیا وہ مانتے نہیں ہوں گے مولای کائنات کے حوالے سے ان کو سبان اللہ سبان اللہ جب نافرمانیاں اتنی ہو چکی ہو جب خواہشات دنیا حق دنیا اتنا آ چکی ہو ایک شیر پڑتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں اس جواب کا کہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی اگر دل میں بغض ہو جائے تو آپ کوئی بھی دلیل پیش کر دیجئے پورا پران بھی پڑھ دیجئے قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ تشمہ کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی تشمہ کور تک جو اندھا ہے وہ یہ کہے گا کہ سورج کی روشنی نہیں ہے اس لئے کہ اس کی اپنی آنکھوں میں ذرفیت نہیں رہی ہے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی اب اتنا بین اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں اب اتنا بین اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود بغض حیدر میں ہماری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی تو بغض حیدر میں لگڑا ہوا ہے اب وہ کچھ بھی کرتا رہے اسے ہدایت پر نہیں ملتی اسے خود اپنی دگاہوں کے اپنے پٹے باندھ لئے